بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں میت کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں بہت ہی مزیدار خرگوش روست کی ریسپی تو مزیدار خرگوش روست پیار کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے یہ کیسے بنتا ہے چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک میں نے خرگوش لیا ہے اس کو میں نے دھوکے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے کٹ دونوں سائٹ پہ کٹ ہم زیادہ گہرے نہیں لگائیں گے بس ہلکے ہلکے اس کے اوپر ہم کٹ لگائیں گے کہ اس کے اندر مسالہ اچھے سے چلا جائے اب اس کی دوسری سائٹ پہ بھی لگائیں گے دونوں سائٹ پہ ہم نے کٹ لگا لیے اب اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے ایک گول کے اندر ہم لے لیں گے دو کھانے کے چمچ لیمن جوز ایک کھانے کا چمچ تکا مسالہ ایک چاہ کا چمچ نمک ادھا چاہ کا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر ایک چاہ کا چمچ لسن کا پاؤڈر ایک چاہ کا چمچ کچری پاؤڈر اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ کچھے پر پیتے کا ایک چاہ کا چمچ پیسٹ ڈال دیں ایک چاہ کا چمچ لال مرچ کا پاؤڈر دو کھانے کے چمچ دہی دو کھانے کے چمچ کھوکنگ گوئل سارے مسالے کو اچھے سے میکس کر لیں گے مسالہ ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم خرگوش کے اوپر لگائیں گے اچھے سے لگا دیں گے کہ مسالہ کٹ کے اندر بھی اچھے سے چلا جائے اب اس کی دوسرے والے سائٹ پہ لگائیں گے خرگوش کو ہم نے اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے اب اس کو ہمیں ایک ڈش میں ڈال دیں گے اور بچہ ہوا سارا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے مسالے اچھے سے خرگوش کے اندر چلے جائیں اور یہ بہت مزے کا بنیں اب اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں اوور نائٹ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا یہ میں نے ایک سٹینڈ دیا ہے یہ میں نے آون کا سٹینڈ دیا ہے اس کے نیچے میں نے آون کی ہی ڈیش رکھ دیا اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے خرگوش اوپر سے ہم اس کو سٹ کر دیتے ہیں آون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا اب اس کو آون میں رکھیں گے ہم ٹو ہنڈڈ ڈگری پہ فورٹی فائف منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو ایک سائٹ پکائیں گے پھر اس کی ہم سائٹ چینج کر کے پندرہ سے بیس منٹ دوسری سائٹ پکائیں گے دیکھیں پنتالیس منٹ کے اندر ہمارا خرگوش بن کے تیار ہو چکا ہے ایک کٹوری کے اندر میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ مکن اس کے اندر میں نے ڈال دیئے تھوڑی سی کسوری میتھی اب ہم اس کو خرگوش کے اوپر لگائیں گے اچھے سے برش کر دیں گے اس کے ساتھ خوشبو بہت اچھی آئے گی اور اس کا ٹیس بھی اچھا لگے گا خرگوش ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈی شوڑ کریں گے خرگوش روست کو میں نے ڈی شوڑ کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا لگ رہا ہے اس کا گوشت کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے خرگوش کا ٹیسٹ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ دیسی چکن کھا رہے ہیں آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں سیمپل اور مزے دار اس بھی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے